موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین اور جی آج کا ویلوگ میں شروع کر رہی ہوں سمندر کے کنارے پر کھڑی ہوگے ہم آئے ہوئے ہیں باہر ہمیں آخر ازادی مل گئی ہے اللہ کا شکر ہے ازادی تو ہمیں 21 جون کو ہی مل گئی تھی لیکن ہم باہر نہیں آئے کچھ مصروفیات کے وجہ سے تو آج ہم باہر نکلے ہیں اور باہر کا تو بس حال ہی نہ پوچھو باہر کیا ہے باہر تو اتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں میں نے اتنا سوچا نہیں تھا میں نے کہا چند دیکھوں گے جیسے ہم پہلے بھی کرشوں میں بھی کبھی کبھر آتے تھے تو اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے بس چند ایک لوگ ہوتے تھے تو پر آج تو میں کہتی ہوں یہاں پہ ملہ لگا ہوا ہے سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں نہا رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے پر تھوڑا ایک ڈر بھی ہے کہ اتنے لوگ کٹھے ہیں تو خدا نہ خاصتہ کیونکہ ابھی وائرس تو ختم نہیں ہوا پھیل رہا ہے ہر جگہ بھی پھیل رہا ہے تو ڈر لگا رہا ہے جتنی دیر میں یہاں پہ رکی رہی ہوں پر بیٹے کے ساتھ انجوائے بھی میں کرتی رہی ہوں تو بس اور یہ بھی سوچا ہے کہ آئندہ میں اتنی بھیڑ میں نہیں آوں گی کیونکہ جہاں تک نظر جائے اتنے لوگ پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں آدھا گھنڈہ تو پارکنگ نہیں ملی اتنے لوگ جہاں پہ نکلے ہیں مجھے لگتا ہے پورا جبیل ہی سمندر کی کنارے بیٹھ گیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ لوگ بھی سچے ہیں کیونکہ اتنا تین چار مہینے بند رہے ہیں اور اچانک یہ جو ازادی ملی ہے تو ہر بندہ انجوائے کر رہا ہے گھر میں رہ رہا ہے کہ سب تنگ آ گئے تھے تو بچے بھی تنگ کرتے ہیں بچے تو بہت تنگ کرتے ہیں بہت یہ تو میں کہتے ہوں بچوں نے تو بس ناب جینا بے حال کر رکھا ہے تو اب آ جاتے ہیں باہر پر جو وائرس پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی پھیل رہا ہے ادھر ہمارے پاس بھی کیسز بڑھ رہے ہیں تو ڈر بھی لگا رہتا ہے تو بس اللہ خیر کرے اور اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ انجوائے پانی میں تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہے سابی ویلوگز ساتھ رہے ساتھ رہے ساتھ رہے ساتھ رہے ہیں سادھ رہے ساتھ رہے سے ساتھ رہے ہوا دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو جب تک کھانا آتا ہے تو میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ریسٹورنٹ دکھا لیتی ہوں اس کا اندر کا سین اور بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ کھانا آ چکا ہے ہم نے مگوائی تھی چکن پائی جو یہاں کی بہت 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 ہی مزیدار ہے میں بتا نہیں سکتی کہ یہ کتنی مزیدار ہے تو یہاں پہ بیف پائی بھی ہوتی ہے میں کسی ریسٹورنٹ پہ بیف اور مٹن نہیں کھاتی جب ہی میں کھاتی نہیں کھاتا میں مجھے ڈر لگ رہا تھے کہ کچھ اور نہ ہو تو یہاں پہ وقت ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم جب کاؤ رہے ہیں اپنا کھانا اور اس کے ساتھ یہی ہے یہ سوچیز اور ایک یک ایک اور سوock ساتھ ہے پہنے نام کھانا تو ہم کھانا گھانا اور یہاں کھانا ہم کھا چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھر اور راستے میں بتایا ہے آپ کو کرنی ہے گروسری اور واپسی پہ ہم نے کی تھی گروسری پہلے میں ویکلی گروسری کرتی ہوں تو آج میں نے کی ہے منتلی گروسری اور یہ دیکھیں میں لائیں ہوں بہت سارا سامان اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں جو ویٹ ہم دیتے ہیں پانچ پرسنٹ تو فرسٹ جولائی سے ہو رہا ہے پندرہ پرسنٹ تو اس وجہ سے بھی میں نے کہا چلو ایک مہینے کی تھوڑی بچاتی ہو جائے تو میں نے منتلی گروسری کی ہے اور میں لائیں ہوں یہاں پہ آٹا جینی اور چاول یہ تاج محل رائس ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے تو سب سے اچھے یہی لگتی ہیں جب میں اسے پکاتے ہوں تو یہتنے لمبے لمبے اور مزیدار سے ہوتے ہیں یہ چاول تو بس گروسری کرنا جتنا مشکل نہیں ہوتا اسے اتنا گھر میں جب یہ آ جاتی ہے تو رکھنا سنبھال کے رکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے یہ رات سے میں نے جیسے ہم واپس آئے تھے تو میں نے اسے رکھ دیا تھا اور بہت تھکے ہوئے تھے جتنا انجوائے کرنے کے بعد اور پانی میں میں بھی گھومتی رہی ہوں تو بیٹے کے ساتھ تو بہت تھک گئے تھے ہم سب تو فوراں ہی آکے سو گئے یہ اگلا دن ہے تو اب بس میں ان کو اپنی جگہ پر رکھوں گی اور کچھ فروٹس لائی تھی انہیں میں دھو کے رکھوں گی فریج میں تو بس اس گروسری کو سمیٹھتے ہیں جو رات سے مجھے جب میں سو رہاں سبا اٹھ کے گروسری رکھنی ہے سبا اٹھ کے گروسری رکھنی ہے تو مجھے ٹینشن ہی رہتی ہے مجھے بہت ٹاف لگتا ہے کیونکہ سمان ہوتا ہے بہت زیادہ اور پھر ہر جگہ پر رکھنا ہے جس کی جو جگہ ہوتی اسے وہی رکھنا ہوتا ہے تو تھوڑا ٹاف لگتا ہے مجھے تو اسے سنبھال کے رکھنا تو اسے میں اب رکھتی ہوں اور اور یہاں کچھ میں فروٹس بھی لائی تھی تو یہ میں اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہ چیری ہے اور یہ آئی ہے میرے گھر میں فرس ٹائمی سیزن کی تو مجھے پہلے نظر ہی نہیں آتی تھی جب بھی میں جاتی تھی کسی مال میں تو یہ کل مجھے نظر آگئی تو بس میں نے تو بھاگ کے لے لیا نیا فروٹ کھانے کو اچھا لگتا ہے دل کرتا ہے بندہ نیا فروٹ ٹرائی کریں تو یہ آلو بخارے اور یہ بہت کم ہی ملتے ہیں پاکستانی ادھر مالز میں کبھی کبھی ہی ملتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو ہم پھر نظر آتے ہیں تو لے لیتے ہیں تو ان فروٹوں کو اب میں جلدی سے کرتی ہوں واش اور پھر انہیں بھی میں رکھتی ہوں فریج میں اور بس یہاں انہیں میں باری باری میں کر رہی ہوں واش اور یہاں میں ہس بھی رہی ہوں کہ کبھی کیلے کو تو ہم نے کبھی واش کر کے نہیں کھایا تھا پر اب یہ ہے کہ رات کو تو یہ آیا پھر میں رکھ دیتی ہوں چیزیں ویسے تو اب وہ باہر سے کھا پی بھی رہے ہیں آج آ بھی رہے ہیں پھر بھی احتیاط جو عادت دو تین مہینے سے بنی ہوئی ہے نا تو میں تو ہر چیز کو دھو لیتی ہوں اور یہاں کیلے کو دھو رہی تھی اور ہس رہی تھی کہ کبھی کیلہ بھی دھو کے کھایا تھا ہم لوگوں نے تو آج کیلہ بھی ہم دھو کے کھا رہے ہیں تو بس میں نے یہاں سب فروٹس کو دھو لیا ہے اور اب میں انہیں رکھتی ان کے جگہ پر اور یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو اگر یہ پسند آئیتے سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی